چلیں جناب یہاں پہ چھنا ہم نے شامل کر دیا آپ یہاں لے لیتے ہیں دہی آدھا پاو دہی ہے ہمارے پاس اور اس آدھا پاو دہی کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں دہی کا خیال لکھے گا کہ بہت زیادہ کھٹا نہ ہوں بہت زیادہ باسی نہ ہوں ووٹری نہ ہوں اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملیشن پاوم آئل خالی کھانا پکانے کی حد تک نہیں بلکہ بہت سارے ایسے میجک ہیں میں اگر ان کا نام گنا ہوں تو شاید آپ کو یقین بنا ہے ہم چوکلیٹ بڑے شوق سے کھاتے ہیں ہم آسکرین بڑے شوق سے کھاتے ہیں ہم ڈیزرٹ کسٹر ٹریفل پوٹنگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں ایون کہ ہم کیک بڑے شوق سے کھاتے ہیں ان سب کے پیچھے جو ایک نام ہے وہ ہے ملیشن پاوم آئی اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بھی بلکل وسوخ سے بتا دوں کہ اس وقت دنیا کی اچھی بڑی فرنچائز چینج جو پوری دنیا میں پھیلیمی ہیں وہ اگر اپنی کوکنگ کرتے ہیں چکن کو فرائی کرتے ہیں یا برگر بناتے ہیں یا کچھ بھی بناتے ہیں میں نام بہت سارے ہیں اگر میں نام لینا تو شاید آپ کو یقین نہ آئے ان کے پیچھے ملیشن پاوم آئل موجود ہے ان کی خاص چیز ہے یہ یعنی کہ ان کے ذائقے کا انہانس کرنے کے لیے وہ اس آئل کا استعمال کرتے ہیں جس میں ملیشن پاوم آئل بہت زیادہ نقدار میں موجود ہے یہ اس کی قیمتی پوائنٹ ہے چلیں جنا ہم یہاں پہ دہی دہی جیسی مکس ہو جائے اچھی طریقے سے تو سب سے پہلے ہم اس میں شامل کرتے ہیں نمک ذائقے کے حساب سے بہت زیادہ نہیں رکھیں گے ہلکا سا رکھیں گے ایک چائی کی چمچی کے برابر میرے پاس پسیوی گرم مسالہ پاورڈر یہ شامل ہو گیا ایک چائی کی چمچی میرے پاس موجود ہے جناب پساوہ زیرہ یہ شامل ہو گیا ایک ٹیبل سپون کے برابر میرے پاس موجود ہے پسیوی لال مرچ پاورڈر اور ایک ٹیبل سپون کے برابر میرے پاس موجود ہے حلڈی یہ تمام چیزیں جا چکی ہیں گھی کا استعمال ہم شروع میں کر چکے ہیں اب اس کو تھوڑا سا بھننا ہے تاکہ مسالہ بھائی کے ساتھ نمت ایک جان ہو جائے اور یہاں پہ موجود ہیں میرے پاس چکن کی یقنی ڈیڑھ ایک گلاس یا دو گلاس اگر بہت زیادہ گریوی کی ریکوائیڈ ہے تو آپ دو گلاس استعمال کر سکتے ہیں کم گریوی چاہیے تو ایک گلاس یا گلاس سے کم استعمال کر سکتے ہیں سٹینڈر گریوی بھی چاہیے تو ایک سے ڈیڑھ گلاس کی ضرورت ہے لیکن اس وقت کہ جب مسالہ بہت اچھی طریقے سے کلر دے چکا ہو بھن چکا ہو اور گھی جو ہم نے شامل کر رہا تھا وہ ہمیں واضح طور سے اپری سطح پر نظر آنا شروع ہو گیا ہے یہ سائن ہے کہ ہاں جی مسالہ پورا ہمارا بھن چکا ہے تو یہاں پہ اب اس میں شامل کر دیں گے لگ بک ایک سے ڈیڑھ گلاس چکن کی یقنی چکن کی یقنی مین اجزہ ہے ہمارے اس لاہوری چنے مسالہ کی اور یہی ہماری اس لاہوری چنے مسالہ کو ڈیفرنٹ کر دیتی ہے ذائقے کے حساب سے اور یہاں پہ اب لے لیتے ہیں جناب ایک بڑا سا تیز شولہ اور یہاں پہ لے لیتے ہیں جناب سابنگ بال جس کے اندر ہم نے اس کو ریڈی کر لیتے ہیں کیونکہ لاہوری چنہ مسالہ بلکل گریوی کی حد تک تیار ہے لیکن اگر وہ فیملی میمبر جو چاہتے ہیں کہ گریوی کم ہو تھوڑا سا بھناو ہو تو بے شک وہ اس کو چند نمے اور پکا لیں ہم بھی چند نمے اور پکا لیں آپ سے اجازت لے لیتے ہیں پرمیشن لے لیتے ہیں ایک چھوڑے سے بریک کی تو کہیں نہیں جائے گے انشاءاللہ تعالی ملاقات کرتے ہیں ملیشن پاومائل کے کچھ اور خاص باتوں کے ساتھ ملیشن پاومائل کے ساتھ مزدار کھانے آپ کی نظر یعنی کہ کچھ خاص باتیں ذاکرہ خاص کے ساتھ اور خاص اس کو بناتا ہے یہ جو توفہ اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے فروٹ کی صورت میں اور اسی سے ہم حاصل کرتے ہیں ملیشن پاومائل ملیشن پاومائل ہماری زندگی کا لازمی جوس بن چکا ہے یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اوسطا ایک انسان پورے سال میں لگ بک سولہ کیجی یا سولہ لٹر کے برابر اور یہ گھی کا استعمال کرتا ہے چھپنائی کے فارم میں اور اس میں سے دس کیجی کے برابر ملیشن پاومائل ہوتا ہے تو کتنی بڑی بات ہے اچھے جہاں جیسی یہ گریوی ہماری پکنا شروع ہو جائے تو یہاں پہ لگ بک سو گرام کے برابر لال والی جو مون کی دالیں سوری مسور کی جو دالیں یہ ہم نے شامل کر دی ہیں لگ بک سو گرام کے برابر سو گرام سے زیادہ نہ ہو کم ہو جائے تو ٹھیک ہے اور یہ کم سے کم ایک سے ڈیڑ گھنٹہ بھیکی بھی ہونی چاہیے تاکہ یہ دانہ بلکل سوفٹ ہو جائے اور جیسی یہ دال ہم شامل کر دیں یہاں پہ اس کو ہم کر دیتے ہیں کبر زاکری خاص مسالہ ٹی وی ڈاٹ ٹی وی یہ ہماری ویب سائٹ کے آئیڈرے سے آپ آ سکتے ہیں اور باتچیت کر سکتے ہیں ہم سے مشورے پوچھ سکتے ہیں یا یہ شو سے ملیٹڈ کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور ایک اور خوشی کی بات یہ ہے کہ دین آف دلائٹ ہماری ایک اور ویب سائٹ ہے جو ملیشن پاہ مالکی ہے اور یہ جتنے شو ہیں یہ ایزٹیز شو ہمارے مہاں موجود ہوں گے اگر آپ سے کسی بھی وجہ سے یہ شو مس ہو جاتا ہے تو کھپائے نا اچھے جناب یہاں پہ دال کا صرف دانہ پھٹنا چاہیے اور کچھی نہیں رہنے چاہیے دیڑھ گھنٹہ کم سے کم دال کو پانی میں بھکو دیں تاکہ دال بلکل نرم ہو جائے اور من مسور یہ دو دالیں ایسی ہیں جو ویسی ہی جلدی پک جاتی ہیں یہاں پہ وقت ہو چکا ہے ریسی پی کارڈ کا ہم دیکھتے ہیں ریسی پی کارڈ اگر آپ سے کچھ جس مس ہو گئی تو آپ اس کو رید داؤن کر لیں ویجیٹیبل چنا کباب اجزہ ابلے آلو دو ادد پھول کو بھی ایک چتائی ٹکڑا بند کو بھی ایک چتائی ٹکڑا شملا مرچ ایک ادد ابلے مٹھ آدھا کپ ابلے چانی آدھا کپ پسی حلدی ایک کھانے کا چمچہ چاٹ مسالہ ایک کھانے کا چمچہ کھٹا ہوا زیرہ ایک کھانے کا چمچہ بھنا ہوا زیرہ دو کھانے کے چمچے کھٹی لال مرچ دو کھانے کے چمچے تیل چار کھانے کے چمچے اور نمک ہزبے ذائقہ ترکیب سب سے پہلے دو ادد آلو کو اُبال کر قدو کش کر لیں ساتھ میں ایک چتائی ٹکڑا بھلگو بھی چتائی ٹکڑا قدو کش بند کو بھی اور آدھا کب مٹر کو اُبال لیں آدھا کب چنے پہلے سے اُبلے ہوئے ہوں پھر ان میں تمام سبزیاں اور ایک ادس شملہ مرچ کو ایک پیالے میں ڈال دیں اس کے بعد ان میں دو کھانے کے چمچے بھنا ہوا زیرہ ایک کھانے کا چمچہ کھٹا ہوا زیرہ دو کھانے کے چمچے کھٹی ہوئی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ پسی حلدی ایک کھانے کا چمچہ چاٹ مسالہ اور ہس پی سائے کا نمپ ڈال کر مکس کریں اب ہاں سے اچھی تاہاں سے میش کر لیں پھر اس کے کباب بنا کر پہن میں چار کھانے کے چمچے تیل ڈال کر فرائے کر لیں مسیدار ویجیٹیبل کباب تیار ہے ویجیٹیبل کباب Ingredients 2 پٹیٹوز 1.5 piece of cauliflower 1.5 piece of cabbage 1.5 cup peas 1.5 cup boiled chickpeas 1 tablespoon turmeric powder 1 tablespoon chaat masala 1 tablespoon crushed cumin seeds 2 tablespoon sautéed cumin seeds 2 tablespoon red chilli flakes 4 tablespoon oil salt to taste Method Firstly, boil 2 potatoes and grate finely Also, boil 1.5 piece of cauliflower 1.5 piece of cabbage 1.5 cup of peas Keep all the vegetables and add 1 capsicum in a bowl Add 2 tablespoons crushed cumin seed 1 tablespoon sautéed cumin 2 tablespoon red chilli flakes 1 tablespoon turmeric powder 1 tablespoon chaat masala and salt to taste Mix thoroughly using your hands Form the mixture into shape of kebabs and sauté in hot oil Vegetable kebabs are ready to be served with your favourite dip Loheri chana masala Ajza Ublee hoi chani 2 cup Chicken ki yakni 2 glass Massoor ki dal 100 gram Haldi powder 1 khane ka chamcha Pissi lal mirch 1 khane ka chamcha Dahi 1.5 pav Ghi 1.5 cup Pias 1 adat Adra klesan ka paste 2 khane ke chamcha Zira powder 1 chaya ka chamcha Garam masala powder 1 chaya ka chamcha And namak hasbe zayka Tarkiib Pan mein ghi garam karke Pias ko brown kar leen Phris mein adra klesan ka paste Ublee hoi chanay Or bhegi hoi dal Shamil karay 2-3 minit baat Ismei dahi Yakhni Or tamah massoor Shamil karke 15-20 minit Tak Dumpar Pukhne Dhe Jab dal Ghil kar Mix ho jaye Toh Aanj Taze Karke Isko Achi Tahan Se Bhunen Or Tayaar Honne Par Mehmano Koo Pesh Karay Lahori Chana Masala Ingredients 2 cups Boiled Chickpees 2 glasses Chicken stock 100 grams Red lentils 1 teaspoon Cumin powder 1 tablespoon Red Chili powder 125 grams Yogurt Half cup Clarified Butter 1 onion 2 tablespoon Ginger Garlic paste 1 tablespoon Cumin Powder 1 teaspoon Hot Spices Powder Salt Method Soak 100 grams Chickpeas And keep it aside Heat half Clarified butter And fry 1 onion Until it is Golden brown Add 2 tablespoons Ginger garlic Paste 2 cup Boiled Grams And soak Red lentils In it After 2 to 3 Minutes Include 125 grams Of yogurt 2 glasses Of chicken stock 1 tablespoon Turmeric Powder 1 tablespoon Red chili Powder 1 teaspoon Cumin Powder And salt To taste And allow Simmering For 15 to 20 minutes When the lentils Are well Combined With the mixture Sir together On high flame Mouth Watering Lahori Chana Masala Is ready To be served To be served دوسری ہے ہمارے گھی میں اور آئل اور گھی کوئی بھی میاری برانڈ اگر ہم لینا چاہتے ہیں یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں کرسٹال نہ ہو وہ سہت کے لیے فائدہ مند ہو ہمارے بچوں کے لیے تو لیتے وقت ایک چیز کا ضرور دھیان رکھیں کہ اس کے عزہ کو پڑھنے اگر اس میں ملیشن پاوم آئل موجود ہے تو وہ ہمارے لیے سہت مند ہے فائدہ مند ہے اور اگر اس میں وہ چیز نہیں ہیں تو پھر آپ کی آن چوائس ہوگی ہے اگر آپ اپنی سہت کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہمارا کام ہے آپ تک مفید معلومات لے کے آنا وہ باتیں بتانا جو آپ آپ کے بچے اور آپ کی فیملی کے لیے فائدہ مند ہو یہاں وقت ہو چکا ہے اجازت کا مجھے اجازت دیجئے ملیشن پاوم آئل کے یہ شو چلتے رہیں گے آپ کے لیے اور انشاءاللہ ان فیوچر اگلے شو میں ہم بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کی فیڈ بیک کا انشاءال رہے گا اللہ حافظ ہونے کے پاس موسیقی موسیقی